بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آرشیانہ ہاؤزنگو سکینڈل میں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر دیا شہباز شریف صاف پانی کمپنیز کیس میں پیش ہوئے آرشیانہ اقبال سکینڈل میں گرفتار کر دیا گئے نیب حکام جسمانی جوانت کے لیے آج شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کریں گے شہباز شریف کی آج اعتصاب عدالت میں پیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے اعتصاب عدالت کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تایونات کر دی گئی اعتصاب عدالت کے داخل یو خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگا دی گئیں راستے سیل کر دیے گئے شہباز شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیب حکام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنزاب اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف نے فواد حسن کے ساتھ مل کر لطیف انسنس کا ٹھیکہ منصوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے آشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد ارازی کا فائدہ ٹھیکہ دار کو پہنچایا گیا شہباز شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لیگ کے قائد نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف افسوسنات بلکہ مزاہی کا خیز بھی ہے عالمی اداروں نے خادمیالہ کے خدمات کا اعتراف کیا پی ٹی آئی حکومت اس بدترین انتقام کی ذمہ دار ہے کرپشن فری پاکستان کا عظم کیا ہے ہر لوٹیری کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہے ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کرنے ہوا میں معلق لولی لنگڑی حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے دلوں میں چھپا ہوا بغض بے نقاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھاندی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی بابرابان ظلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس بولے شہباز شریف کی گرفتاری حضم نہیں ہونے دیں گے آشیانہ سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈال دیا میاں صاحب آپ نے جو کہا میں وحی کرتا رہا فواد حسن فواد کا شہباز شریف سے مقالمہ تمام اجلاس شہباز شریف کی زیر صدارت ہوتے تھے احتامات بھی شہباز شریف ہی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان لکھ دیا نیب ذرائع شہباز شریف کی گرفتاری پر کارکنان برہم نیب آفیس کے باہر احتجاز ٹھوکر نیاز بیگ روڑ کو بلوک کر دیا گیا بھاٹی چوک میں متوالے سڑکوں پر آگئے ٹائر جلا کر شدید احتجاز اور نارے بازی کی مارڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنان کا مظاہرہ شادرہ میں بھی مسلم لیگی کارکنان کا مظاہرہ آشانہ ہوسنگ سکینڈل کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے ڈاکٹر جاسمین راشد عوام کو خوشکبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر کرپ تناصر بھی جلد جیل میں ہوں گے فیاض الحسن سوہان پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو مسلم لیگنون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدقسمتی ہے رانہ سناولہ نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا پرویز ملک بولے محب وطن سیاست دان کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خادمیالہ کی گرفتاری پچیس جولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی فراڈ کیس ملزم امار گلزار احتساب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلیں پروک تین نیپ پروکٹیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا پندرہ اکٹوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم بوگس کاغذات، ناکس کام، مہائدوں کی ادم تکمیل پنجاب کی پچپن کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئیں تعلیم، سہر، پولیس، روڈ، پانی و دیگر منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیاں شامل بلیک لسٹ کمپنیاں میں ایم ایس لنکرز، اشیاء، ایم ایس گول انٹرپرائزز بھی شامل اکبری گیٹ کے علاقے میں زائدات کے تنازے پر فائرنگ سے ایک شخص جانبہہ کو گیا پولیس کے مطابق ندیم اور دیگر ملزمان نے اندازن فائرنگ کر کے پینتیس سالہ عمران کو قتل کیا مقتول عمران کا اپنے رشتہ داروں سے زائدات کا تنازہ تھا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی تجاوزات کے خلاف آپریشن پرول گھاٹی میں اٹھارہ کروڑ روپے مالیت کی تینتالیس اکڑ آرازی واگزار سرکاری آرازی پر آلو، مکعی اور دیگر قصدیں کاش کی گئی تھی مضاحمت کرنے پر دو افراد زیرہی راست تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری علامہ اقبال روڈ، گرگری شاہو بازار، دھرم پوراد داروغہ والا میں متعدد تجاوزات مسمار پتھارے، شیر، سائنگوز کو گرانے کا عمل جاری داروغہ والا میں آپریشن کے دوران بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں فرانسپورمر پھٹنے سے زوردار دھماکہ عملہ بال بال بچا وزیراعالہ کا تجاوزات کے خلاف مہم میں غریب اور عام آدمی کے خلاف کارروائی کا نوٹس رہری بان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے وزیراعالہ کی ہدایت ہیلمٹ اور بیک میررر نہ لگانے والے پولیس اہلکاروں اور وارڈنز کے چالان اور محکمانہ کارروائی کا حکم خانون شکنی کرنے والے چند پولیس اہلکاروں کو گھر بجوا کر دوسروں کے لئے مثال بنائیں قانون پر عمل درامت سے سر پر چھوٹ لگنے کی شرح میں پچاس فیصد تک کمی آئی جیسٹس علیہ اکبر قریشی کے ریمارکس موٹسائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ پہنے پر پابندی کا جالد حکم دیں گے عدالت کے ریمارکس آٹے اور دالوں کے بعد چکن کی کیمکوں میں آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکانوں پر برائلر گوست 191 روپے فی کلو ہو گیا چکن کی کیمک ڈبل سینسری سے اوپر جانے کا امکان ہے گورنر پنجاب کی زیر صدارت انجنرنگ یونیورسٹیوں کے وائیس چانسلرز کا اجلاس چونگری سرور کہتے ہیں معاملات کے حل کے لیے جامعات کو اختیارات دیے جائیں گے پی سی بی انٹر سکول ویمین انڈور کرکٹ ٹارنمنٹ جرمین گلز ہائی سکول برکی کی ٹیم نے میدان مار لیا لاہور گرائمر سکول کی ٹیم سرسرن رنز پر ہی متحار گئی ڈوپ پیس قوانین کے حلاف وزی کرکٹر احمد شہزاد دو سزا سنا دی گئی ڈوپ پیس مصبت آنے پر احمد شہزاد پر چار مہ کی پابندی آئے احمد شہزاد کو کچھ ایسا قابل پوچٹ کھیلنے سے روک دیا گیا تھا اور معروض بھارتی صحافی کلدیپ نائر کی آخری رسومات باقیات دریائے راوی میں بہا دی گئیں کلدیپ نائر کی پوتی مندرہ نائر اور اعتزاز حسن سمیت سیول سرسائیٹی کے نمائندوں کی شرکت